سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس کی وجہ سے پھر پوری بنی اسرائیل وہاں پہ شفٹ ہو گی حضرت یعقوب علیہ السلام بھی چلے گئے لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ وہاں پہ ایک نیشنل مومنٹ اٹھی جنہوں نے اس چیز کے اوپر ادھر کے لوکلز کو جمع کیا کہ یہ آوٹسائیڈرز نے آکے مصر کے اوپر اپنی حکومت قائم کر لیا اور وہ اس حد تک گئی کہ بنی اسرائیل کو انہوں نے غلام کر لیا اور وہاں کے وہ نیشنلسٹ حکومت میں آکے اور آل موسک تین سو سال تک وہ اس تکلیف سے گزرے پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا فیرون سے نجات دلائی فیرون کو غرق کیا اس کے بعد وہ شام کی طرف روانہ ہوئے لیکن اللہ کی یہ سنت ہے کہ بغیر محنت کی کوئی چیز نہیں دیتا اللہ تعالی نے فرمایا کہ اب شام اگر ملک شام میں جانا ہے وہاں پر کافروں کی حکومت ہے تمہیں تھوڑی سی حمد دکھانی ہوگی قتال کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے دے گا لیکن وہی بات انہوں نے بزدری دکھائی اور اس پورے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو جاری ہے اپنی قوم سے داخل ہو جاؤ اس برکت والی زمین میں جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دی ہے کہ وہ تمہیں مل کر رہے گی اب اللہ کے وعدے پر تو اعتبار ہونا چاہیی تھا نا بنی اسرائیل کو دیکھو پیچھے ہٹتے ہوئے پیٹ مت پھیرنا ورنہ تم نقصان پانے والوں میں ہو جاؤگے اب یہ اللہ کا حکم ہے ابھی تک تو وہ جنتی خوراکیں کھا رہے تھے بغیر محنت کے یعنی آپ آج کے دور میں سمجھ لیں کہ اگر کوئی ہرڈر عام ہو جائے تو پھر آپ اسے کوئی محنت کھیں پھر تو اس سے نہیں ہوگی تو اب وہ سب کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ڈال رہے تھے حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤگے یہ اللہ کا حکم ہے قَالُوا يَا مُوسَىٰ اِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وہ کہنے لگے ہے موسیٰ وہاں تو بڑی زبردست قوم آباد ہے ان سے کون لڑ سکتا ہے دعویٰ اللہ پہ ایمان رکھنے کا پیغمبروں کے ماننے کا اور ڈرنا کافروں سے بدھ پرستوں سے مشرقین سے یہ ایک مسلمان کا ایٹیچوڈ نہیں ہوتا تو ظاہر ہے جب اس طرح کا ایٹیچوڈ آپ شوک کریں گے پھر اللہ کے غزب کا کوڑا بھی برسے گا وَإِنَّا لَنَّدْخُلَهَا اور ہم ہرگز وہاں داخل نہیں ہوں گے اے موسیٰ حَتَّى يَخْرُجُو مِنْهَا یہاں تک کہ وہ نہ نکل جائیں اپنا علاقہ چھوڑ کے بھئی ان کو کیا تکلیف ہے کہ اپنا علاقہ چھوڑ کے نکل جائیں تھے تو ہنو کہنے آجو زناوے تھے وہ کیوں نکلیں نکالنا پڑے گا فَإِيَخْرُجُو مِنْهَا اگر وہ نکل جائیں وہاں سے خود بخود فَإِنَّا دَاخِلُونَ تو ہم بھی وہاں پر داخل ہو جائیں گے یعنی مٹھی بنی بنائی کھیر مل جائے گی تو ہم کھانے کے لئے تیار ہیں قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ دو ایسے مرد تھے پوری چھے لاکھ کی امت میں چھے لاکھ کے اصحاب میں دو بندے ایسے نکلے جو واقعی جسے کہتے ہیں نا کہ مرد ایٹیچوڈ کے اعتبار سے بیسے تو سارے مرد ہی تھے لیکن ایٹیچوڈ کے اعتبار سے انہوں نے بزدری دکھائی قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا وہ ایسے مرد جن پہ اللہ نے انام کیا تھا یعنی یہ اللہ کا خاص انام ہے کسی کو دولت ایمان ایسی ملے کہ وہ اپنی جان جانِ آفرین یعنی اللہ کو سوپنے کے لئے تیار ہو جائے انہوں نے کہا اُدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَاب داخل ہو جاؤ اس شہر کے دروازے سے فَإِذَا دَخَلْتُمُوا جب تم داخل ہوگے فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ تو بے شک تم ہی غالب آوگے کیونکہ پیغمبر کا وعدہ ہے تھوڑے سی حمت تو دکھاؤ نو بزدلی تو نہ دکھاؤ اللہ کی مدد آ جائے گی اصحابِ بدر اگر نبی علیہ السلام کے ساتھ حمت نہ دکھاتے تو فتح تو نہیں آنی تھی ویسے آن گراؤنڈ تو کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا ایک ہزار کا لشکر دوسری طرف تین سو تیرہ کا اور وہ بھی کیجول نکلا ہوا لڑائی کی نیت سے نہیں نکلا تھا وہ تو ابو سفیان کے کافلے کو لوٹنے کے لیے نکلا تھا جس کے ہاتھ ڈنڈا تھا وہ ڈنڈا لے کے نکلا اسی لیے نہ تلواریں بھی بہت کم تھیں اور سازو سمان نہیں تھا وہ غربت کی وجہ سے نہیں تھا وہ نکلے ہی نہیں تھے اس نیت سے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اسے یوم الفرقان بنانا چاہتے تھے سورة الانفال میں چونکہ ابو جہل نے کہا تھا یہ حق اور باطل کی فیصلے کا دین ہے ہار یا جیت کا یوم الفرقان ہے تو اللہ نے کہا اچھا یوم الفرقان ہے پھر ہم ثابت کر دیتے ہیں یہ واقعی یوم الفرقان ہے جو حق پہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوگا اچھا وہ بھی دعویٰ کر رہے تھے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے وہ چھوٹے چھوٹے آلیہہ انہوں نے کلیم کی اتصاد تو اب یہ جو اہل ایمام جو دو پکے تھے یہ کون سے تھے حضرت حارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ کے بھائی بھی تھے اور پیغمبر بھی اور دوسرے جوشوہ یوشے ابن نون جو حضرت موسیٰ کے پھر خلیفہ اول بھی بنے اور پیغمبر بھی بعد میں بنے کیونکہ حضرت حارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے تو حضرت موسیٰ کے خلیفہ اور پیغمبر حضرت یوشے ابن نون جوشوہ انگلیش میں کہتے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کی جو حکومت ہے وہ ان کے پیغمبروں کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی تو ایک پیغمبر فوت ہونے سے پہلے اپنا خلیفہ دوسرے پیغمبر کو بنا کے جاتا تھا اور آل موس چودہ سو سال تک ان کی چین ٹوٹی نہیں ہے ایک پیغمبر فوت ہوتا تھا فوت ہونے سے پہلے نیکسٹ کو وہ اس لیے پیغمبروں کے اعتبار سے کوئی ان میں اختلاف نہیں آتا تھا لیڈر ایک ہی ہوتا تھا تو وہ دو اہل ایمان کامل الیمان انہیں کہا کہ داخل ہو جاؤ تم ہی غالب ہوگے چھے لاکھ میں دو منہیں نکلیں جی کامل الیمان لوگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں ہمیشہ سچائی کے لیے کھڑے ہونے والے وعلاللہ فتوکلو انکنتم مؤمنین اور اللہ ہی پر بروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو وہ دو نہ صرف نکلے بلکہ وہ باقیوں کو بھی سمجھاتے تھے کہ بھئی اللہ پر توقل کرو اگر واقعی مومن ہو قَالُوا يَا مُوسَى وہ کہنا لگے اے موسیٰ اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے شام میں یورشلم میں عَبَدَم کیامت تک مَا دَامُوا فِيهَا فَذْحَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا تُو اور تیرا رب جائے اور تم دونوں جا کے وہاں پہ لڑائی کرو ہم تو کیامت تک یہاں داخل نہیں ہوں گے اِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ ہم تو یہی بیٹھے ہیں میں جی اسی نیجے جانا ان جو کچھ کرنا ہے توسی کرو پکی پکائی کھیر ساڑھے سامنے رکھ دے ہو پیغمبر کو اس طریقے سے ڈیل کرنا ان کو تکلیف دینا ان کو عذیت دینا بیسیکلی یہ خدا کو چیلنج کرنے کے مطراتف ہے اور جب وقت کے پیغمبر کے ساتھ یہ کیا جائے تو اس کی سزا پھر امت کو بھگتنی پڑتی ہے جیسا کہ سورہ الامران میں کہا اللہ نے فرمایا ہم نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہیں فتح دیں گے تو ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا یہاں تک کہ تم نے ڈیسیبلن لوز کیا اور پیغمبر کی نافرمانی کی وہ جو پچاس تیر انداز تھے صحیح بخاری میں آتا ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ تم اگر دیکھو کہ آسمان کے پرندے ہماری بوٹیاں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں تب بھی تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا اب مجھے بتائیں اس سے زیادہ کس طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے یہ آخری درجہ ہوتا ہے پھر بھی پندرہ مندے وہاں پہ رہے پچاس میں سے پینتیس جو ہے نا وہ انہوں نے اجدہاد کا عرلیہ ہو دی انہوں نے کہا یہ تو حضور نے اس صورت میں کہا تھا جب فتح نہ ہوتی ہمیں تو فتح ہو گئی ہے یہ شکست کی صورت میں کہا تھا انہوں نے کہا جب شکست کی صورت میں بھی حضور کہہ رہے تھے یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے تو فتح میں تو بدرجہ اولا نہیں چھوڑنی چاہیے شکست کی صورت میں تو آپ اپنی لاشیں سمیٹنے آتے ہیں حضور نے کہا جب تک میرا حکم نہ آئے تم نے نہیں اٹھنا بس وہی پھر اللہ تعالیٰ فکر ماتا ہے تم نے پیغمبر کی نافرمانی کی تو جو واضح فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی اور آپ دیکھیں ایسی شکست میں بدلی کہ اس شکست کا خمیازہ صرف صحابہ کو نہیں بہتنا پڑا ستر کے قریب صحابہ صرف شہید نہیں ہوئے اللہ کے نبی کے بھی دان شہید ہوئے آپ بے ہوش ہوگے آپ کے شہادت کی افواہ پھیل گئی کیونکہ اتنا زیادہ خون آپ کا نکل گیا تھا وقت کا پیغمبر موجود ہو اور آپ اللہ کی نافرمانی کریں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا جس میں کہا پیغمبر کا مو رکھ لے نہیں سزا ملتی ہے اور اس لیول تک اللہ کی طرف سے عطاب آتا ہے کہ پیغمبر جس کا قصور نہیں بھی ہوتا وہ بھی اس کا افیکٹی ہوتا ہے نبی علیہ السلام ہوئے افیکٹی آپ کے دانت شہید کبھی نہیں ہونے تھے اگر وہ بھاگ دڑنا مچتی یہاں پہ بھی آپ دیکھیں یہ جب قوم نے اس طریقے سے بے وفائی کی حضرت موسیٰ کے ساتھ اس کی سزا پھر قوم کو اللہ نے دی اور وہ سزا موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھگت نہیں پڑی جیسے وہ اولاد اگر بری نکل آئے تو ماں باپ کو بھی باز کا بھگتنا پڑ جاتا ہے اس میں ماں باپ کا قصور نہیں ہوتا ان کی تربیت کا قصور نہیں ہوتا اگر انہیں صحیح تربیت کی ہے موسیٰ علیہ السلام کی تڑپ دیکھیں وہ کہتے ہیں اللہ میں تو مالک نہیں ہوں مگر اپنی جان کا و اخی یعنی اختیار مجھے اپنی جان پہ ہے کہ میں لڑ رہا ہوں یا میرا بھائی یا وہ تیسرا جوشوہ ابن نون فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ پس تو جدائی ڈال دے ہمارے درمیان اور اس قوم جو فاسق قوم ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فاسق کسے کہا ہے اپنے صحابہ کو ان کی امت تو نہیں تھے وہ صحابہ تھے چھے لاک کوئی گستاخی نہیں ہوئی ہے اور ساروں کو کہا سوائے اپنے بھائی کے اور وہ ایک اس کے چھے لاک کے چھے لاک کو فاسق کہا موسیٰ علیہ السلام کی پھر ایسی بدعا لگی اللہ نے فرمایا قَالَ فَإِنَّهَا اللہ نے فرمایا پھر اگر ایسا ہی ہے فَإِنَّهَا مُحَرَّمَتُنَ عَلَيْهِمْ تو اب یہ سرزمین ہم نے حرام کر دی ہے ان کے اوپر بنی اسرائیل پر سرزمین شام جو ان کی بڑی خواہش تھی کہ وہاں پہ کھیتی باڑی اچھی ہوتی ہے ہمارے ابا اجداد کا مسکن ہے آج کے دور میں ساڑھا گران ہے اے ان گران لبدا اربعین سنہ چالیس سال تک یہ اسی طریقے سے بھٹکتے رہیں گے اس سہرائے سینہ کے اندر فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ تو موسیٰ اب دیکھنا آپ نے بھی اپنا وضو پکا رکھنا ہے آپ نے ان کے اوپر افسوس نہیں کرنا یہ نہ ہو کچھ عرصے بعد آپ کو ترس آجائے کہ یا اللہ دس سال پی کٹ بیٹھے میرے کہنے تھے ان باقی تری سال معاف کر دے میں نے اب فیصلہ کر لیا کہ چالیس سال یہ یہاں پہ تکلیف کٹیں گے یہ اس سرزمین میں اب وہ چالیس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کچھ سال اس میں سے تکلیف آپ نے کٹی موسیٰ علیہ السلام پھر اسی سہرائے میں فوت ہوئے وہی پہ دفن ہوئے وہی پہ بہت بڑا ان کا مزار بنایا گیا نہیں جناب مزار نہیں بڑھا وہ حضرت موسیٰ کی قبر سرخ ٹیلے کے پاس شب محراج نبیل اسلام نے دیکھی تھی بھرانے میں مزار نہیں قبر دیکھی تھی آپ ورمائے اگر میں گزروں تو میں نشاندے ہی کر سکتا ہوں کوئی مزار نہیں بناوا چھے لکھ صحابہ نے مزار نہیں بنایا مزارانہ کام ہوندے ہی نہیں سی حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ان سے پہلے ان کے بھائی حارون فوت ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہونے سے پہلے اپنے جو صحابی تھے جوشوہ ابن نون ان کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا دیا اللہ کے علمے تو پہلے ہی ہوں گے لیکن بعد میں ان کو اس پوسٹ پہ فائز کیا ان کے حوالے کیا بنی اسرائیل کو چالی سال جیڑی پیس ہی ہو تو پوری کٹی پھر قوم نے کیونکہ اللہ نے جو سزا رکھی تھی وہ تو انہوں نے کاٹنی تھی سیدھی سی بات ہے وہ تو کم نہیں ہوئی لیکن اس سزا کا فائدہ یہ ہوا کہ ان چالیس سالوں میں جو وہاں پہ نئی نسل پیدا ہوئی وہ پھر نسل ویسی نہیں تھی آپ کو پتہ بوڑے بوڑے لوگ بزدل بہت ہوتے ہیں ینگ جنریشن جو ہے اس کے اندر جذبہ ہوتا ہے قرآن میں بھی آیا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بھی چند نوجوان تھے جو بڑھ چڑھ کے ایمان لے کر آئے کیونکہ وہ عمر ایسی ہوتی کہ اس میں انسان جو ہے نا وہ نفع نقصان کو بہت کم دیکھتا ہے جو بات اپیل کرتی ہے نا جڑ جاتا ہے اس کے ساتھ یہی وجہ ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ صحابہ جو ہیں وہ بلو ٹونٹی ایئرز کے تھے بیس سال سے کم عمریں تھیں ان کی جو آپ کے ساتھ اٹیچ تھے اور کئی تو ایسے ہیں جو حضور کی وفات کے وقت بھی بیس سال کے پورے نہیں تھے حضرت ابن عباس کی عمر تیرہ سال تھی جب حضور فوت ہوئے ہیں عبداللہ ابن عمر اٹھارہ سال حضرت ابو حریرہ بائیس سال مولا علی چونتیس سال کے تھے جب نبیل اسلام فوت ہوئے بڑی عمر کے تو بڑے تھوڑے لوگ تھے سب چھوٹے چھوٹے مواز ابن جبل اٹھائیس سال کی عمر میں تاؤن کے مرض میں جنگ یرموک کے بعد فوت ہوئے شام میں جنگ یرموک کے بعد جب فوت ہوئے ہیں تو اٹھائیس سال کے تھے اس وقت مواز ابن جبل تو حضور کی زندگی میں کتنے سال کے ہوں گے جب آپ فوت ہوئے ہیں بائیس تہیس سال کے بائیس تہیس سال کیا عمر ہوتی بنے کی نوجوان تھے اب یہاں پہ جو ینگ جنریشن دینا انہوں نے کہے ساڑھے بزرگاں نے جیڑی گلتی کی تھی ہے انہوں اسی نہ کریے اسی اندرہ علمی کتابی ہو جائیے ٹھیک ہے ہم مان لیں اللہ کی مان کے چلیں ٹھیک ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لئے معاملات آسان کیے تو جوشوہ حضرت یوشہ ابن نون کی سرکردگی میں بیت المقدس فتح کیا انہوں نے پہلے وہ جیریکو سٹی فتح ہوا پھر اس طریقے سے باقی فتوحات ان کی ہوئیں اور وہاں پہ شام بنی اسرائیل واپس آگئے تو یہاں پر اللہ تعالی نے اس ایک بنی اسرائیل کی ہسٹری میں ایک بڑی جو ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا اس کا ذکر کیا